اس کے آگے نیکس پیس دیکھیں پیس نمبر تھرٹین پر کھل کھلا کر ہستے جانا ان کی یہاں بھاؤ بھنگی بھاؤ بھنگی کے مطلب بھاؤ بھاؤ ان کا یہ اُلاس کہاں گائب ہو جاتا ہے میدان میں جا کر لے کا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا ندیوں کا لگا تر کھل کھلا کر ہستے جانا اور ان کا اُلاس کہاں گائب ہو جاتا ہے میدان میں جا کر کسی لڑکی کو جب میں دیکھتا ہوں کسی کلی پر جب میرا دھیان اٹک جاتا ہے تب بھی ان کا کوتو ہل کوتو ہل مطلب جگیا سا اور وسمے نہیں ہوتا وسمت مطلب کیا ہوتا ہے آشیر نہیں ہوتا جتنا کہ ان کی بیٹیوں کی بال لیلا دیکھ کر کہاں یہ بھاگی جا رہی ہیں وہ کون لکش ہے جنہیں جس نے انہیں بے چین کر رکھا ہے اپنے پتا مہان پتا کا ورات پریم پاکر بھی اگر ان کا مہرد ہے اترابت ہی ہے مطلب وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا مہان پتا کا ورات مطلب ورات پریم پاکر بھی ان کا اترابت مطلب ہوتا ہے پیاسا پیاسا ہے تو ایسا کون ہوگا جو ان کی پیاس مٹا سکے گا برد جلی ننگی پہاڑیاں چھوٹی چھوٹے پودوں سے بھڑی گھاٹیاں بندور ادپتکائیں ادپتکائیں کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ کے اوپر کی سمدل بھومی اور سرسرچ اپتکائیں اپتکائیں کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ کے پاس کی بھومی چھوٹیاں ایسا ہے کہ ایسا ہے ان کا بال لیلا نکیتر مطلب ایسا ہے ان کا لیلا نکیتر کھیلتے کھیلتے جب یہ جرہ دھور نکل جاتی ہیں تو دیودار چیز چڑو چنار سفیدہ کیل کی جنگلوں میں پہنچ کر شاید انہیں بیتی باتیں یاد کرنے کا موقع مل جاتا ہوگا جب یہ دور نکل جاتی ہے تو جنگلوں میں پہنچ کر شاید انہیں بیتی باتیں یاد کرنے کا موقع مل جاتا ہے کون جانے بڑا ہمالہ اپنی نٹک نٹکھٹ بیٹیوں کے لیے کتنا سر کتنا سر دھونتا ہوگا بڑی بڑی چھوٹیوں سے جا کے پوچھئے کہ اتر میں سندو اور بھرمپتر یہ دو ایسے نام ہیں جن کے سنتے ہی راوی ستلج ویاس چنار جیلم کابول کپیشا گنگا یمنا سریو گنڈک کوسی آدھی ہمالے کی چھوٹی بڑی سبھی بیٹیاں آنکھوں کے سامنے ناچنے لگتی ہیں واستو مہی میں سندو اور بھرمپتر سویم کچھ نہیں ہے مطلب دیالو ہمالے کے پڑھلے ہوئے دل کی ایک-یک بھون نہ جانے کب سے اکٹھا ہو کر ہو ہو کر ان دو مہان ندوں کے روپ میں سمودھر کی اور سے پرواہیت ہوتی رہی ہے مطلب ہے واستو میں کچھ نہیں ہے یہ جانے ایک-یک بھون سے اکٹھا ہو کر ان دو مہان بھون کے روپ میں سمودھر کی اور پرواہیت ہوتی رہی ہے کتنا سو پاگیش علی ہے وہ سمودھر جسے پرور راج ہمالے کی ان دو بیٹیوں کا ہاتھ پکڑنے کا شریح ملا ہے جنہوں نے میدانوں میں ہی ان ندیوں کو دیکھا ہوگا ان کے خیال میں شاید یہ بات آ سکے مطلب جنہوں نے میدانوں بھی ان ندیوں کو دیکھا ہوگا تو ان کے خیال میں شاید یہ بات آ سکے کہ بوڑے ہمالے کی گود میں بچیاں بن کر یہ کیسے کھیلا کرتی تھی مطلب ہمالے کی گود میں بچیاں بن کر کھیلا کرتی تھی ماں باپ کی گود میں ننگ دھڑنگ ہو کر کھیلنی والی ان بالکوں کا روح پہاڑی آدمیوں کے لیے آکشت بھلے ہی مطلب ان بالکاؤں کو روپ پہاڑی آدمیوں کے لیے بلے ہی آکشک نہ ہو لیکن مجھے تو ایسا لبھاونا پرتیت ہوتا ہے کہ ہمالے کو سسور اور سمدر کو ان کا دامات کہنے میں کوئی ہوئی ہجات نہیں ہوتی ہے